اس وقت ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے موجود ہیں سر جے پی سی میں بھیج دیا گیا ہے وقف آمنمنٹ بل کو آپ لوگ یہ ڈیویجن کی مانگ کر رہے تھے سرکار کے طرف سے کہا گیا کہ ویسٹرچ چرچہ کے لیے اس کو جے پی سی میں بھیجے گا ہے میں نے ہی سپیکر صاحب سے اس بات کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس پر ڈیویجن ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس بل کے خلاف ہیں یہ بل اگر خانون سے بنے گا اس بل کے بنیاد پر تو وقف بورٹ نام کی کوئی چیز رہے گی نہیں صرف کاغذ پر وقف بورٹ رہے گا پوری اجائدہ دیں جس میں مساجد ہیں درگاہ ہیں سب مسلمانوں سے چھین لی جائیں گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا تو ہم ان پرنسپل اس بل کے خلاف ہیں اور رہیں گے یہ بل غلط ہے یہ بل وقف بورٹ کے یا مسلمانوں کے مفاد میں نہیں لایا گیا ہے بلکہ یہ سرکار اپنے آئے جو ہندوتوہ کا ان کی ایڈیولوجی ہے اور مسلمانوں کو ان کے کانسٹویشنل رائٹ سے ان کو چھیننے کے لیے اور اس کو محروم کرنے کے لیے لایا گیا اور یہ جو بل ہے یہ آرٹیکل فورٹین ففٹین اور ٹونٹی فائی کا وائلیشن ہے بیسک سٹرکچر سپریشن اور پاورز کو یہ متاثر کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وقف با یوزر نکال دیں گے بھائی وقف با یوزر نکال کے بولیں گے ڈاکومنٹیشن کا اور اب سونیری باہ کی مسجد ہے پارلیمنٹ کے خریب ڈاکومنٹیشن کہاں سے آئے گا دوسر سال پرانی ہے اب وہ مجاہدین آزادی کے روح کو بلا کر بولیں گے یہ مسجد ہے ویسے ہی ہندو سماج میں جو انڈومنٹ میں کسٹم اور یوسیج کی بنیاد پر آپ اس کو انڈومنٹ پراپٹی کرتے ہیں یہاں پر کیوں نہیں کر رہے آپ وقف الاولاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نام پر کوئی پراپٹی کو وف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا فائدہ میرے اولاد کو ہوگا تو آپ بولیں گے نہیں کر سکتے ہندو جو ہوتا ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پوری پراپٹی ویل کے ذریعے کسی اپنی اولاد کے نام پر کرے مسلمان تو نہیں کر سکتا ون تھرڈ کا عملہ آجاتا ہے تو یہ سب کیوں لے کے آرہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں اس کو پانچ سال مسلمان ہیں نہ پڑے گا اگر کوئی اسلام خبول کرتا ہے تو اس کا فریڈم آف ریلیجن اس کا رائٹ ہے پانچ سال کیوں ویٹ کریں آپ کون ہوتے بھائی یہ مسلمان ہیں نہیں ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ رول گردوارہ پربندک کمیٹی میں نہیں ہے انڈومیند بورڈ میں نہیں ہے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہندو جو ہے وفت نہیں کر سکتا آپ تک ہندو کر سکتا ہے آپ کہے ہندو نہیں کر سکتا امر ہندو ممبر بنے گا بھائی کئی چار دھام بورڈ میں مسلمان ممبر بن سکتا ہے کیا تیرویملا تریبتی دیوستان ٹیٹی بورڈ میں کو سنان بن سکتا ہے دھارمی کا ادھار پر جو ویبھید کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں منتری نے خود کہا ہے کہ اس میں ایسا کوئی ویبھید نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لفظے مسلم 25 ایک میں مسلم تھا آپ نے نکال دیا اس کو سنٹر وف کانسل میں آپ رکھ رہے ہیں دوسرے نکال دیا آپ نے تو آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں سی او ہوتا ہے مسلم آپ نے نکال دیا اس کو خانون نظر یہ اور کلیکٹر تھے کرے گا کلیکٹر کو اتنا پاور دے دیے کہ اگر کلیکٹر کے پاس کوئی بات جائے گی وف کی پراپٹی ہوگی اور گورنمنٹ کلیم کرے گی تو کلیکٹر گورنمنٹ کی فیور میں دے گا اور کلیکٹر کے فیصلے کے خلاف ٹریبینل کو جائیں گا ٹریبینل میں پہلے کیا تھا ایک ڈسٹک جج چیف جسٹس اپانڈ کرتے تھے دو امبر تھے اب ریٹائرڈ جج ہوگا اور ایک ریٹائرڈ ایمپلئی ہوگا کون سے لیول کا ہوگا کلیکٹر سے نیچے کے لیول کا ہوگا تو وہ کلیکٹر کے خلاف آرڈر دے گا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس بارے میں تو یہ دیکھئے وخ بورٹ جو ہوتا ہے نا جو وخ بورٹ میں جو پراپٹی ہوتی ہے وہ پرائیویٹ پراپٹی ہوتی ہے پبلک پراپٹی نہیں ہوتی ہے آپ اس کو بچانے کا کام اندر گھس کر آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پورا ہی چھین لیں گے اب وخ بیوزر نکالا آپ نے تو آپ کی نظر پورے ان ان مسجدوں پر ہے جہاں پر رسس کہتی کہ وہ مسجد نہیں تھے ان درگاہوں پر ہے مثال طرح ایک ناشنڈے نے کہہ دیا مہاراشتہ میں کہ حاجی ملنگ کی درگاہ مسلمانوں کی نہیں ہے تو یہ ان کا اصل مقصد ہے نئے سنسودھن سے کہاں کہاں نقصان ہو سکتا ہے جس کو پورا جتنا آپ کہہ رہا ہوں پورا نقصان ہوگا اس میں سیکشن فورٹی ہے جو سی او کے پاور سے آپ نے اس کو چھین لیا آپ نے سب چیز آپ نے چھین لیا اس میں تو بچا کیا اس میں کھوکلا کر دیا آپ نے اس کو اب بولتے ہیں مہیلہ کے ممبر آپ مہیلہ کے بارے آپ بات کریں گے تو اگر زکیہ جعفری اور بلخز بانوں کے ممبر بنائیں گے وہ لوگ کس کو بنائیں گے آپ آپ کس کو بنائیں جانتے ہیں تمہارے پاس ایک مسلم میں ملے نہیں ہے ایم پی نہیں ہے آپ کے الائز کے پاس نہیں ہے اور آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں جکے پزار منطری نے ہم کو کہا کہ ہم گس پیٹی ہیں بچے زیادہ پیدا کرنے والے ان مہیلہوں کا آپ نے اپمان کیا اور ان کو ممبر بنائیں گے آپ تو مزاق ہے اور کچھ نہیں ہے جے پی سی سے کیا فائدہ ہوگا کچھ اس پر چرچہ وسترد ہوگا یہ دیکھیں جے پی سی سرکار نے کہا ہے سپیکر صاحب اس بنائیں گے نہیں مالوں اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے ممبرز کیسے بنیں گے کیا ہوگا ان پرنسپل ہم اس بل کے خلافے ہیں اور رہیں گے ہم نہیں بلکہ پورا مسلم سماج بھارت کا یہ جو بار بار کہتے ہیں یہ جو لاکے بٹھاتے ہیں وہ قاجہ اجمیری درگا کے اس کو تو بولنا نہیں چاہیے اس شخص کو کیونکہ یہ وقف میں آتا ہی نہیں ہے وہ بی جے پی کی چاپلوسی کرنے کے لیے آ کر میڈیایں بولتا ہے ان کو اگر بل اگر پڑھیں گے تو ان کو چلوبر پانی میں ڈوب مریں گے کہ کس طرح سرکار وف کو ختم کر رہی ہے بھئی آپ کو سرکار کی چاپلوسی کرنا ہے ضرور کریے مگر کم سے کم یہ تو دیکھو کہ کس کو نقصان پہنچ رہا ہے سرکار کہہ رہے ہیں کہ مافیا لوگ وف کی جمین پر قبضہ کر رہے تھے اس وجہ سے اس طریقے کا یہ جو لیمیٹیشن پیریڈ نکال رہے ہیں کس کو مافیا لوگ فائدہ نہیں ہوگا جتنے ایک اگزامپل منتری جی نے دیئے وہ مافیا لوگ فائدہ نہیں ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمیلناڈو میں گاؤں کو وف کر دیا گیا کیسے وف ہوتا ہے سرکار کا سروے کمیشنر سروے کرتا ہے سرکار کو سٹیٹ گورنمنٹ کو دیتا ہے گذیڈ ایشو کرو اب جب سرکار کر رہے ہیں تو وغبورٹ کو کیوں بچ میں لے کر آ رہے ہیں آپ سرکار ہی تو کر رہی ہے نا اب وغبورٹ کو گئے رہے ہیں اس کے باوجود بھی سرکار کے پاس رائٹ ہے کہ اس کے خلاف جائیں کون روک رہے ہیں آپ کو اور جھوڑ بول رہے ہیں کہ ٹرائبینل سے جب جائیں گے تو ریویزنی پیٹیشن جاتا ہے اپیل نہیں جاتی ہے تو وہ تو فائدے مند ہے وغبورٹ کے لیے آپ تو ان انکروچرز کو لیمیٹیشن کا نکال کر آپ جو انکروچرز ہیں جو خبزے میں ان کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں یہ ان کا کام ہے شکریہ سب سے بات چتکن کے لیے تو OAC کی طرف سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو بھی یہ بل لائیا گیا ہے چاہے جے پی سی کے لیے وہ بھیجا گیا ہو لیکن وہ لگاتار اس کا ویروت کریں گے کیمرمن انیل جیسوال کے ساتھ جیتے اندر سنگھ آج تک